السلام علیکم، ہم کامپریہینشن کر رہے ہیں چیپٹر نمبر سیون، کلرز آف پاکستان کی آج ہم اس میں کریں گے ہاو ٹو ریڈا میپ ایک میپ کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ میپ کہتے ہیں نقشے کو a map is a drawing. میپ اصل میں ایک ڈرائنگ ہوتا ہے its basic purpose is to show where things are اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتائے کہ چیزیں کہاں پہ ہیں maps may show visible features نقشے جو ہیں وہ جو ہیں چیزیں دکھاتے ہیں مثلا such as rivers and lakes, دریا اور جھیلیں, forest, جنگلات, buildings and roads کہ اصل میں map ایک ڈرائنگ ہوتا ہے جیسے وہ کسی دنیا کا map بھی ہو سکتا ہے کسی شہر کا, کسی قصوے کا جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ buildings کہاں کہاں پہ ہیں اور کون کون سی roads کس طرف جاتی ہیں تو آئیں ہم map پڑھتے ہیں what are map symbols map میں symbols use کیے جاتے ہیں symbols کہتے ہیں علامات کو maps give us a lot of information نقشے ہمیں بہت بڑی جو ہے وہ information معلومات بہم پہنچاتے ہیں and there is not much room for labels لیکن ان معلومات کو label کرنے کے لیے زیادہ جگہ ہمارے پاس نہیں ہوتی so we use symbols to save space تو ہم علامات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جگہ بچے and make the map easier to read اور نقشے کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں symbols may be simple drawings symbols جو ہیں علامات جو ہیں سادھی drawings بھی ہو سکتی ہیں letters letters بھی ہو سکتی ہیں shortened words are colored shapes are areas اور اس کے لیے جو ہیں مختلف طرح کی اشکال کو بھی رنگ کیا جا سکتا ہے the places on the map اب یہ آپ کی بک میں ایک map دیا ہوا ہے تو اب ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ map کی ہے on the right hand side اس میں جو ہے وہ map will always have a key to list and explain the meaning of symbols use اس کی میں جو ہیں وہ symbols ہیں ان کی explanation دی ہوئی ہے مثلا یہ جو gray color کی line ہے چوڑی یہ road کو ظاہر کرتی ہے playground جو ہے اس میں بچے کو کھیلنے کا symbol use کیا گیا ہے مسجد ہے hospital ہے گھر ہیں zigzag road ہے اور railway track ہے اسی طرح park water lake water tank اور bridge کو ظاہر کیا گیا ہے تو یہ map کیا ہے یعنی یہاں پہ جو symbols کے سامنے explanation لکھی ہوئی ہے اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ چیزیں map میں کہاں کہاں آتی ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ یہ map میں scale دیا ہوتا ہے یعنی یہ تو ایک چھوٹی سی drawing ہے لیکن اس کا ایک سینٹی میٹر میں بھی ہنڈرڈ کلومیٹر کو ظاہر کرتا ہو کہ ground کے اوپر اس جگہ کا نقشہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا ہے یہ تو ایک چھوٹی سی drawing ہے تو اس لیے scale دیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک سینٹی میٹر سے آپ کتنے کلومیٹر یا مائلز مراد دیں گے پھر اس کے بعد map کے اوپر آپ کو یہ دائرے کے اندر اس کی directions بتائی ہوتی ہیں north south east اور west تاکہ آپ پتا چلے کہ کونسی چیز کس direction میں آپ نے جانا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ playground ہے تو اس میں playground میں بچہ کھیلنے کا sign لگایا ہوئے پھر یہ مسجد یہاں پہ ہے اور یہاں پہ وہ hospital ہے یہ جو ہے گھر home بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہ جو black and white جو ہے یہ railway track ہے اور پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ forest park جو ہے اس میں درخت کا symbol استعمال کیا گیا ہے اور یہ water tank ہے اور یہ bridge ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ bridge کے لیے یہ دو brackets استعمال کی گئی ہیں تو پیارے بچو پاکستان کا مطلب کیا لا ilaha illallah محمد رسول اللہ اور ہم اللہ سے تعرف کیسے حاصل کر سکتے ہیں اپنے نبی سے جان پیچان کیسے کر سکتے ہیں جب ہم کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کیونکہ ہم ہمارا ایک نظریہ ہے مسلمان ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو سائن بھائی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں